اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں دوستو طلبہ و طالبات کے دوہزار اکیس کے نائنٹ ٹیند فرسٹیر اور سیکنڈیر کے ایکزیمز کے حوالے سے نئی تاریخ سامنے آگئی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ آپ کے میٹرک اور انٹر کے امتحانات کب ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نائنٹھ ٹینڈھ فسٹیر اور سیکنڈیر کے دو ہزار اکیس کے ایکزیمز کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ یہاں پر جیو انیوز کی ویب سائٹ کے اوپر ہم موجود ہیں اور یہاں پر یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ آپ کے ایکزیمز کب ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات کی متوقع تاریخ سامنے آگئی یہاں پر مزید تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹر بورڈ چیئرمن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سندھ کے تعلیمی بورڈز نے امتحانات سے متعلق تجاویز تیار کر لی ذرہ محکمہ تعلیم کے مطابق سندھ میں میٹرک کے امتحانات 20 مئی انٹرک کے امتحانات 10 جون سے ہوں گے تو دوستو اس سندھ کے اندر جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں جس کے اندر کراچی بورڈ، ہیدر آباد بورڈ، سکھر بورڈ، لارکانہ بورڈ، میر پرخواست بورڈ اور نواف شاہ بورڈ شامل ہیں ان کے جو میٹرک کے یعنی 9 اور 10 کلاس کے جو اگزامس ہیں وہ 20 مئی سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے 20 مئی سے ہونا جو ہے وہ متوقع ہیں جبکہ آپ کے 11 اور 12 کلاس کے سندھ بھر کے جتنے بھی ایڈیوکیشنل بورڈ ہیں ان کے جو اگزامس ہیں جس کے اندر کراچی بورڈ، ہیدر آباد بورڈ، سکھر، لارکانہ، میر پرخواست نواف شاہ بورڈ شامل ہیں ان کے جو اگزامس ہیں وہ آپ کے 10 جون سے جو ہیں وہ متوقع ہیں ذرا ہے کہ مطابق 23 جنوری 2021 کو محکمہ تعلیم سندھ کی سٹیرنگ کمیٹی کے جلاس میں اس فیصلے کی توسیح کی جائے گی تو دوستو آپ کا جو سٹیرنگ کمیٹی کا جو جلاس ہے سندھ کی سٹیرنگ کمیٹی کا وہ 23 جنوری کو ہے جس کے اندر جو یہ جو تجاویز ہیں یہ پیش کی جائے گی اور اس کی جو ہے وہ حتمی توسیح بھی ہو سکتی ہے تو دوستو آپ کی جو سندھ کے اندر سٹیرنگ کمیٹی کا جو جلاس ہے وزیر تعلیم سندھ کی سدارت میں سعید غنی کی سدارت میں اس کے اندر 23 جنوری کو آپ کا یہ سٹیرنگ کمیٹی کا سندھ کا جلاس ہے اس کے اندر آپ کے جو اگزامس ہیں 9th 10th 1st year old 2nd year کے یہ جو تاریخ ہیں اس کی توسیح بھی ہونی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخیں آپ کے فائنل کر لی جائیں اور آپ کی جو سٹیرنگ کمیٹی کا جو 23 جنوری کو جلاس ہے اس کے اندر آپ کی جو 1st فیوری سے پہلی کلاسے لے کر 8ویں کلاس جو کھولنے ہیں اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کی کلاسز کھولی جائیں یا نہ کھولی جائیں اس کے علاوہ آپ کی 1st فیوری سے جو یونیورسٹیز ہیں ہائر ایڈیوکیشن انسٹیوشنز ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں تو حتمی فیصلہ آپ کا جو ہے وہ 23 جنوری کو سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے اندر ہوگا ذرائع کے مطابق multiple choice سوالات کی بجائے پرانے فارمیڈ پر ہی امتحانات لیے جائیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانات کے نتائج نوے دن میں تیار کیے جائیں گے امتحانات کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے ظلعی انتظامیہ کی مدد حاصل کی جائے گی تو یہ بھی اس کے اندر یہ جو انٹر بورڈ آف چیرمن کمیٹی ہے اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو ایگزیم سے وہ ایم سی کیوز بیزڈ نہیں ہوں گے پرانے فارمیڈ کے مطابق ہی آپ کی جو ایگزیم سے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے آپ کا جو ایگزیم سے ہوں گے وہ آپ کا نوے دن کے اندر جو ہے وہ دینے کا بھی اس کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف بورڈز نے فیصلہ کیا ہے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سٹیرنگ کمیٹی میں رکھا جائے گا اور اس کی منظوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ فائنل فیصلہ آپ کی جو ہے وہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا 23 جنوری 2021 کو وزیر تعلیم سعید غنی کی سدارت میں سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیے جائیں گے کہ آپ کے جو ایگزیم سے میٹرک کے وہ 20 مئی سے لیے جائیں یا نہ لیے جائیں اور آپ کے انٹر کے ایگزیم سے 10 جون سے لیے جائیں یا نہ لیے جائیں آپ کے ایگزیم سے ہم سی کیوز بیزڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نوے دن کے بعد دیا جائے گا ہے یا نہیں دیا جائے گا یہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی جو تعلیم داریں ہیں فرسٹ فیوری سے جو پہلی سے آٹھ فنگ کلاس اور یونیورسٹی اور ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹیشن سے وہ کھولے جائیں یا نہ کھولے جائیں جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے اندر فائنل فیصلے سندھ کے حوالے سے کیے جائیں گے تو جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں پنجاب کے تو ان کی ڈیٹس کے حوالے ہم نے بتائی ہوئی ہے ویڈیو آویلیبئر چینل کے اوپر کے آپ کے اگزامز جو ہیں وہ کب ہوں گے تاریخ بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے تو یہ لیٹسٹ ویڈیو تھی اس کے حوالے سے کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتہ جل جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ آئی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹ کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ اسکول کالج یونیورسٹی سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پتا چل سکے الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات